تاریخ تھی 15 اکتوبر 2017 جگہ تھی 36 گھڑ راجعہ کا بھیلائی شہر 49 سال کے ایک اندیب گار جو کہ بھیلائی میں ہی اپنا ایک کوچنگ سینٹر چلاتی تھی وہ کل یعنی 14 اکتوبر کی صبح گھر سے کوچنگ جانے کے لیے گھر سے نکلی تھی لیکن اب انہیں گھر سے کہے ہوئے لگ بھگ 24 گھنٹوں سے بھی زیادہ کا وقت ہو جگا تھا مگر وہ کہاں تھی کسی کو بھی نہیں بتا تھا ان کے پتی جزوند سنگھ کل شام سے ہی انہیں کئی بار کال کر کے دیکھ چکے تھے لیکن ان کا فون لگا تار سوچھ آ رہا تھا اور جب انہوں نے کوچنگ سینٹر کے سٹاف سے بھی جا کر پو جا تو انہوں نے جزوند سنگھ کو بتایا کہ کل دیب گار تو کل تین بجے کے آس پاس ہی اپنی گاڑی لگر کوچنگ سینٹر سے نکل گئی تھی لیکن کل دیب گار تو گھر پہنچی ہی نہیں تھی تو پھر آخر وہ چلی کہاں گئی تھی جب کہیں سے بھی جزوند سنگھ کو کل دیب گار کا کوئی سراغ نہیں ملا تو انہوں نے تھک ہار کر بھیلائی پولیس تھانے میں کل دیب گار کی میسنگ ہونے کی ریپورٹ لکھوا دی اور جیسے ہی پولیس نے کل دیب گار کی فوٹو دیکھی تو وہ لگ دیکھتے ہی اسے پہچان گئے کیونکہ آج صبح ہی پولیس کو اتائی گہوں سے 41 سے 45 سال کی مہیلہ کی لاش ملی تھی مگر اس لاش کی ابھی تک شناک نہیں ہو بائی تھی اور جیسے ہی کل دیب گار کی میسنگ کی ریپورٹ لکھوانے آئے اس کے پتی جزوند نے پولیس کو کل دیب گار کی فوٹو دیکھائی تو پولیس پہچان گئی کہ کل دیب گار ہی وہ مہیلہ ہے جس کی انہیں آج صبح لاش ملی ہے بٹ اس چیز کو کنفرم کرنے کے لیے پولیس جزوند سنگھ کو وہ باڈی دکھاتی ہے اور وہ دیکھتے ہی پہچان جاتے ہیں کہ یہ ان کی پتنی کل دیب گار کی ہی لاش تھی کل دیب گار کو کسی نے اسی کے دوپٹی سے گلہ گھوٹ کر مار ڈالا تھا لیکن کس نے بیل اس بات کا پتہ لگانے کے لیے پولیس کو بہت محنت کرنی پڑی تو پولیس نے سب سے پہلے جسوند سنگھ سے ہی پوچھتا شروع کی کہ کیا کل دیب گار انہیں بتا کر گئی تھی کہ چودہ اکتوبر کو وہ کوجنگ سینٹر سے کہاں جانے والی تھی یا کس سے ملنے والی تھی اور جسوند سنگھ کے پاس پولیس کے ان سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا پولیس کو ایک جیز اور کھٹک رہی تھی اور وہ یہ کہ چودہ اکتوبر کو گل دیب گار اپنے کوجنگ سینٹر سے اپنی گاڑی لے کر نکلی تھی مگر اتائی میں انہیں وہاں صرف گل دیب گار کی باڈی ملی تھی ان کی گاڑی وہاں آس پاس پر کہیں پر بھی نہیں تھی تو پولیس کو لگا کہ ہو سکتا ہے کہ کاتل گل دیب گار کی گاڑی کو اپنے ساتھ ہی لے گیا ہو جس کے بعد پولیس نے اتائی کے آس پاس لگے سبی اس ایسی ٹیوی کیمرہ کو کھنگالنا شروع کر دیا اس امید میں کہ اگر وہ گاڑی کسی بھی کیمرہ میں کیپٹر ہوئی ہوگی تو پولیس اسے آسانی سے باقی کے روٹس پر لگے کیمرہ کی مدد سے فالو کر کے یہ پتہ لگا لے گی کہ وہ گاڑی بھی الحال کہاں تھی اور اگر گاڑی مل گئی تو کاتل بھی مل جائے گا اور بس پھر اپنے اسی پلان کے آکورڈنگ پولیس اتائی والے روٹ پر لگے سیکڑو کیمرہ کی فوٹیجز کو سٹیڈی کرنے میں لگ گئی اور اس میں پولیس کو بہت ٹائم لگنے والا تھا لیکن پھر بھی پولیس نے ہار نہیں مانی اور دن رات ایک کر دیا کلدیب کور کی اس ایک گاڑی کو سیکڑو گاڑیوں کے بیٹ سپورٹ کرنے میں اور آکھر کار پولیس کو کامیابی بھی ملے اور انہیں ایک فوٹیج میں کلدیب کور کی گاڑی اتائی سے امبیکاپور کی اور جاتی ہوئی دکھی اور جب پولیس نے اس گاڑی کا پورا روٹ فالو اپ کیا تو انہیں سیجریو فوٹیج میں یہ گاڑی امبیکاپور میں انٹر ہوتی ہوئی ہی دکھائی دی امبیکاپور کے بعد کسی بھی ہائیوے پر لگے سیجریو کیمرہ میں یہ گاڑی نظر نہیں آئی تھی جس کا مطلب یہ تھا کہ کاتل اور گاڑی دونوں ہی امبیکاپور میں ہی گئی تھے لیکن اتنے بڑے امبیکاپور شہر میں ایک گاڑی کا پتہ لگانا آسان کام نہیں تھا اسی لئے کچھ بھی کرنے سے پہلے پولیس نے کلدیب کور کے بعد جسونت سے پوچھا کہ کیا امبیکاپور میں آپ کا کوئی جانے والا رہتا ہے جسونت نے پہلے تو منع کر دیا مگر پھر انہوں نے پولیس کو بتایا کہ ہاں چار سال پہلے ہمارے گھر پر ایک لڑکا کے رائے پر رہنے آیا تھا اور ابھی ساتھ اٹھ مہینوں پہلے ہی وہ کمرہ خالی کر کے گیا ہے اور وہ لڑکا امبیکاپور کا رہنے والا تھا اب جیسے ہی پولیس نے یہ سنا تو وہ شعور ہو گئے کہ وہ لوگ صحیح ٹریک پر تھے اس کے بعد پولیس نے جسونت سے اس لڑکے کا نام اور ایڈریس لیا اور امبیکاپور میں اس کے گھر کے لیے روانہ ہو گئے اس لڑکے کا نام تھا منیش کمار یادب جو صرف بائی سال کا تھا منیش بیکاپور کرنی چار سال پہلے امبیکاپور سے بھیلائی آیا تھا اور اس وقت اس نے کلدیب کور کے کوچنگ سینٹر میں ہی ایڈمیشن لی تھی اور انہی کے گھر میں وہ ایسا پینگ گیسٹ رہنے لگا تھا اور لگ بگ ساتھ ہٹھ مہینے پہلے اس کی بیکاپور کے ڈگری کمپلیٹ ہو گئی تھی جو کہ اسی بات کی اور اشارہ کر رہا تھا کہ کہیں کوئی پہچان نہ لے کہ یہ کلدیب کور کی گاڑی ہے اس لیے منیش نے اس کا کلر چینٹ کر دیا تھا اور منیش پر اپنا شکنجا اور کسنگ لیے پولیس نے اس کی 14 اکتوبر کی لوکیشن بھی نکلوائی اور اسے یہ چیز بھی کنفرم ہو گئی کہ 14 اکتوبر کو منیش بھیلائی میں ہی تھا اور بس پھر کلدیب کور کے قتل کے ساتھ میں دن پولیس نے منیش کو اسی کے گھر سے آریس کر لیا اور پھر ایک ایک کر سارے ثبوت اس کے آگے رکھ دیئے جو یہ دکھا رہے تھے کہ کلدیب کور کے قتل میں وہی انوالڈ ہے اور یہ سب دیکھ منیش سامجھ چکا تھا کہ اب جھوٹ بولنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لیے اس نے پولیس کو سب کچھ سچ سچ بتا دیا کہ کلدیب کور کا قتل واقعی میں اسی نے کیا تھا دراصل ان سب کی شروعات آج سے چار سال پہلے ہوئی تھی جب منیش کمار بھیلائی آیا تھا بی کم کرنے منیش نے پولیس کو بتایا کہ جب وہ کلدیب کور کے گھر کے رائے پر رہنے آیا تھا تو دیرے دیرے کر کے اس کے اور کلدیب کور کے بیچ نزدیکیاں بڑھنے لگی اور ان سب کی پہل بھی کلدیب کور کی طرف سے ہی ہوئی تھی اور پھر ان دونوں کے بیچ فیزیکل ریلیشنز شروع ہو گئے منیش کی عمر اس وقت سترہ اٹھرہ سال کی تھی اسی لیے اسے بھی یہ سب اچھا لگ رہا تھا اور وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ یہ سب غلط ہے اور کلدیب کور اسے بس اپنی فیزیکل نیٹس کے لیے یوز کر رہی تھی اور ایسے ہی یہ سب کانٹینی چلتا رہا لیکن زیادہ مہینے پہلے اس کی زندگی میں ایک لڑکی آئی جس سے کہ وہ پیار کرنے لگا تھا اور اب اس سے شادی کرنا چاہتا تھا اور اب اس کا کلدیب کور سے بھی من بھر چکا تھا تو اسی لیے وہ اپنے ڈگری کمپلیٹ ہوتے ہی کلدیب کور سے دور واپس آنبیگاپور چلا گیا مگر کلدیب کور اسے اب بھی کالز اور ٹیکسٹ کرتی اور ملنے کے لیے بلاتی مگر منیش اسے ٹوٹلی اگنور کر رہا تھا لیکن کلدیب کور اب اس کا آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی اور اب وہ اس بات کی دھمکی دے کر کہ وہ اپنے اور منیش کے رشتے کے بارے میں سب کو بتا دے گی منیش کو زبردستی اپنے پاس بلاتی اور پھر اس کی مرضی کے خلاف اس سے ریلیشنز بنا دی اور جوڈاک دوبر کو بھی کچھ ایسا ہی ہوا تھا دراصل منیش اپنے کسی کام کے زلسلے میں بھیلائی آیا ہوا تھا اور جیسے ہی اس بات کا پتا کلدیب کور پھچلا تو اس نے ٹیکسٹ کر کے منیش کو ملنے کو کہا اور پھر اپنے ہی گاڑی میں اسے پک کرنے کے لیے چلی گئی اور وہاں سے اس نے منیش کو گاڑی چلانے کے لیے کہہ دیا منیش اب گاڑی چلا رہا تھا اور کلدیب اس کے ساتھ والی سیٹ پر بیٹھے اسے غلط غلط حرکتیں کر رہی تھی جب منیش نے کلدیب کا ویروت کیا تو اس نے ایک پر پھر سے منیش کو وہی دھمکی دے دی کہ میں سب کو ہماری رشتے کے بارے میں بتا دوں گی اور جیسے ہی منیش نے یہ بات سنی اسے کلدیب پر بہت غصہ آیا کیونکہ اب وہ تانگ آ چکا تھا اس سے اور اس کی ان روز روز کی دھمکیوں سے اور اس نے اسی وقت سوچ لیا تھا کہ جب تک کلدیب کور زندہ ہے وہ اسے کبھی بھی چینزیں جینے نہیں دی گی جس کے بعد اس نے واشنگ جانے کا بہانہ لگا کر گاڑی ایک جگہ روکی اور پھر پیچھے والی کھڑکی سے کار میں انٹر ہوا اور وہیں پر اس سیٹ پر بیٹھ کے اس نے کلدیب کور کے دوبٹے سے اس کا گھلا گھونٹنا شروع کر دیا کلدیب کور تڑپتی رہی لیکن منیش تب تک نہیں رکا جب تک کہ کلدیب کور کی آخری سا سے نہیں نکل گئی کلدیب کور کے حتیہ کرنے کے بعد منیش نے اس کی باڈی کو کار کے پچھلی سیٹ کے نیچے ڈالا اور کچھ دیر تک ڈرائیب کرنے کے بعد اتائی لے جا کر اس کی لاش کو وہیں فیک دیا اور پھر اس کی گاڑی وہاں سے لے کر اپنے گھر انبی کابور بھاگ گیا اور اپنے ایک دوست کی مدد سے اس نے اس کار کا کلر بھی چینج کروا دیا تھا پھر دی اینڈ وہ پکڑا گیا اور اس کے اس کنفیشن کے بعد یہ کیس لگا تھا اور چھ سالوں تک کورٹ میں چلتا رہا اور آخر سال دوہزار تیس میں کورٹ نے اس کیس میں اپنا فیصلہ سنایا اور منیش تب کلدیب کور کے قتل میں گلٹی پاتے ہوئے اسے عمر قید کی سے سنایا so yeah this was our duty's case if you find this video informative please drop a like and do check out this video popping on the screen and don't forget to subscribe to this channel for more such content فیر ملیں